اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے چکن فرائی چکن فرائی چکن تکہ کے فلیور میں ہم بنائیں گے اور جیسا کہ میں بناتی ہوں میرے اپنی سٹائل سے تو آج میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنے جاری ہوں اس طرح ہم چکن ایک بڑا لیں گے اور اس کے ہم آٹھ پیسیز بنا لیں گے تھوڑے سے بڑے پیسیز ہم نے بنا لینے ہیں اس طرح کر کے اور اس کے اوپر ڈیپ کٹس ہم نے لگا لینے ہیں اس کے اوپر اب ہم ڈالیں گے دہی دو بڑے چم مرچ بھر کے ہم نے اس کے اوپر دہی ڈال لینا ہے ادھرک اور لیسن کا پیسٹ ہم نے اس کے اوپر ڈال لینا ہے ون ٹیبل سپون وینگر ہم اس کے اوپر ڈالیں گے وینگر یا پھر لیمن جوز آپ دونوں میں سے کوئی حصہ بھی لے سکتی ہیں تھری ٹیبل سپون بھر کے سرخ مرچ کا پاورڈر ہم ڈالیں گے اس میں ون ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون آپ بھون کر کوٹ کر بھی ڈال سکتی ہیں گرم مسالہ تازہ کٹا ہوا ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈر ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون سارے مسالے جو ہیں وہ میں نے تازہ اس کو گرینڈ کیا ہوا ہے تو اس کا ٹیسٹ اور بھی انہینس ہو جاتا ہے تازہ مسالے اگر آپ یوز کریں گی دھنیا پاورڈر ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون اس میں تھوڑا سا میں فوڈ کلر اٹ کر رہی ہوں جو چکن تکہ کا کلر ہوتا ہے یعنی کہ آرینج یلو مکس کلر وہ ہم اس میں ڈالیں گے ون بائی فورٹی سپون یہ آپشنل ہے نمک ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون یہ اب اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتی ہیں اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایک چیز اور ڈالیں گے سابو جو دھنیا ہوتا ہے اسے ہم بھون کر کوٹ کر اس میں شامل کریں گے بہت زیادہ ہم نے اسے پاورڈر فورم میں نہیں کرنا اس طرح کر کے تھوڑا سا ثابت ہی رکھنا ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون سے ون ٹی سپون تک بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کا اچھے سے ہم اسے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اسے کور کر کے میرے نیشن کے لئے چھوڑ دیں گے تقریباً پانچ سے چھ گھنٹے کم از کم ہم نے اس کو چھوڑ لینا ہے یا پھر آپ اسے رات میں بنا کر اوورنائٹ کے لئے فریج میں رکھ کر چھوڑ سکتی ہیں اب ہم ایک برطن لیں گے اور اس میں میرینیٹ کیوئی چکن ایڈ کریں گے چکن کے اوپر ہم نے تقریباً 3 ٹی بل سپون آئل ایڈ کر لینا ہے اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے تاکہ جو آئل ہے وہ اس کے اوپر اچھے سے لگ جائے اچھے سے ہم نے اسے مکس کر لینا ہے اس طرح کر کے مکس کرتے جانا ہے اور جو آئل ہے وہ سارا کا سارا اس کے اوپر لگنا چاہیے اس طرح کر کے ہم اس کے اوپر سارا آئل لگا لیں گے اور اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اسے ڈھک کر کک کریں گے تقریباً 6 سے 7 منٹ لگتے ہیں اسے کک ہونے میں لو ہیٹ پر ہم نے اسے کک کر لینا ہے تقریباً 6 منٹ ہو چکے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ چکن ہمارا تقریباً کک ہو گیا ہے لیکن اس نے کافی زیادہ اس طرح کر کے پانی چھوڑا ہوا ہے تو اب ہم نے پانی اس کا سکھانا ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ اس کا جو فلیم ہے وہ ہم تیز کر دیں گے اور اس کا جو پانی ہے وہ ہم اچھے سے ڈرائے کر لیں گے تاکہ چکن بھی کک ہو جائے اور اس کا پانی بھی ڈرائے ہو جائے یہ چکن کک ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں چکن کک ہو گیا ہے اور اب ہم اسے کوئلے کا دم دیں گے کوئلے کا دم دینے کے لئے ہم ایک الیمونیم فوائل کا کپ لیں گے یا پھر کوئی پیس لیں گے الیمونیم فوائل کا آپ چاہیں تو آپ پیاس کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی کوئلہ دھکتا ہوا کوئلہ رکھ سکتی ہیں اس طرح کر کے ہم کوئلہ رکھیں گے اور اس کے اوپر تھوڑا سا ہم آئل ڈالیں گے اور آئل ڈالیں کے بعد ہم اسے ڈھک کر چھوڑ دیں گے جب تک کہ یہ سارا سموک ابزورب نہ کر لے اور اس میں اس کا اچھے سے فلیور نہ آ جائے اور یہ اچھے سے تھنڈا نہ ہو جائے تقریباً آدھے گھنٹے سے ایک گھنٹے تک ہم نے اسے چھوڑ لینا ہے اب ہم آئل گرم کریں گے آئل اچھے سے گرم ہونا چاہیے خوب سارا آئل ہم گرم کریں گے کھو چکی ہے چکن کو ہم نے اندر سے کھوک نہیں کرنا بس باہر سے اس کا کلر آنے تک اور تھوڑا سا ہلکا سا کرسپ ہونے تک ہم نے اسے فرائے کر لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ چکن کا اچھے سے کلر آ گیا ہے اور اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے بہت ہی جوسی اور بہت ہی زبردست قسم کا ہمارا یہ تیار ہوگا اور یہ چکن تکہ ہمارا تیار ہے آپ اسے لیمن جوس کے ساتھ لیمن جوس اس کے اوپر سپرنکل کر کے سرف کر سکتی ہیں امید ہے آپ کو میری ریسیپی ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تھینکیو فور آچنگ اللہ حافظ